لیجے سنیے پریم چند کی لکھی کہانی ونود واشن سمیر گو سوامی کا ہے ودیالیوں میں ونود کی جتنی لیلائیں ہوتی رہتی ہیں وے یا یہ قطر کی جا سکیں تو منورنجن کی بڑی اتتم سامگری ہاتھ آئے وہاں ادھکانش چھاتر جیون کی چنتاؤں سے مقت رہتے ہیں کتنے ہی تو پرکشاوں کی چنتا سے بھی بری رہتے ہیں وہاں مٹر گشتی کرنے گپیں اڑانے اور ہسی مزاک کرنے کے سوا انہیں کوئی اور کام نہیں رہتا ان کا کریاشیل اتساہ کبھی ودیالی کے ناٹ منچ پر پرکٹ ہوتا ہے کبھی وشیش اتساہوں کے افسر پر ان کا شیش سمیر اپنے مطروں کے منورنجن میں بیعتید ہوتا ہے وہاں جہاں کسی مہاشاہ نے کسی ویبھاگ میں وشیش اتساہ دکھایا کرکیٹ ہاکی فوٹبال کو چھوڑ کر اور وہ ونود کا لکش بنا اگر کوئی مہاشاہ بڑے دھرم نشت ہیں سندھیا اور ہون میں تت پر رہتے ہیں بینہ ناغہ نمازیں ادا کرتے ہیں تو انہیں کسی حاس کا لکش بننے میں دیر نہیں لگتی اگر کسی کو پستکوں سے پریم ہے کوئی پرکشہ کے لیے بڑے اتساہ سے تیاریا کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی مٹی خراب کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اوش شڑی انتر رچا جا رہا ہے سارا انشی یہ ہے کہ وہاں نردوند نریح کھلے دل آدمیوں کے لیے کوئی بادہ نہیں ان سے کسی کو شکایت نہیں ہوتی لیکن ملاؤں اور پنڈیتوں کی بڑی درگتی ہوتی ہے مہاشاہ چکردھر الہباد کے ایک سووک خیات بدیالے کے چھاتر تھے ایم اے کلاس میں درشن کا ادھیان کرتے تھے کنتو جیسا ودو جنوں کا صبح ہوتا ہے ہنسی دل لگی سے کوسو دور بھاگتے تھے جاتی ایتا کے گرو میں چور رہتے تھے ہندو آچار وچار کی سرل اور پویترتہ پر مغد تھے انہیں نیک ٹائی کالر واسکٹ آدھی وستروں سے گھرنا تھی سیدھا سادھا موٹا کرتا اور چمرودھے جوتے پہنتے پراتہ کال نیمت روپ سے سندھیہ ہون کر کے مستق پر چندن کا تلک بھی لگایا کرتے تھے برہمچر کے سدھانتوں کے انسار سر گھٹاتے تھے کنتو لمبی چوٹی رکھ چھوڑی تھی ان کا کتھن تھا کہ چوٹی رکھنے میں پراشین آرے ریشیوں نے اپنی سروگتہ کا پرچند پرچے دیا ہے چوٹی کے دورہ شریر کی انعوشک اوشنتہ باہر نکل جاتی ہے اور ودید پرواہ شریر میں پروشت ہوتا ہے اتنا ہی نہیں شکھا کو ریشیوں نے ہندو جاتی ایتا کا مکھ لکشن کھوشت کیا ہے بھوجن صدیو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور وہ بھی بہت سپاچ اور سوکشم ان کی دھارنا تھی کہ آہار کا منشی کے نیتک وکاس پر وشیش پربھاو پڑتا ہے وجات یہ وستووں کو ہے سمجھتے تھے کبھی کرکیٹ یا ہاکی کے پاس نہ پھٹکتے تھے پاس چاہتے سب بھتا کے تو وہ شطرو ہی تھے یہاں تک کہ انگریزی لکھنے بولے میں بھی انہیں سنکوچ ہوتا تھا جس کا پرنام یہ تھا کہ ان کی انگریزی کمزور تھی اور وہ اس میں سیدھا سا پتر بھی مشکل سے لکھ سکتے تھے اگر ان کو کوئی ویسن تھا تو پان کھانے کا اس کے گڑوں کا سمرتھن اور ویدیا گرنٹھوں سے اس کی پری پشٹی کرتے تھے ودیالے کے کھلانیوں کو اتنا دھیرے کہاں کہ ایسا شکار دیکھیں اور اس پر نشانہ نہ ماریں آپس میں کانہ پھوسی ہونے لگی کہ اس جنگلی کو سیدھی راستے پر لانا چاہیے کیسا پندت بنا پھیڑتا ہے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں اپنے سوا سبھی کو جاتیے بھاؤ سے ہین سمجھتا ہے اس کی ایسی مٹی پلیت کرو کہ سارا پاکھنڈ بھول جائے سنیوک سے افسر بھی مل گیا کالیج کھلنے کے تھوڑی ہی دنوں بعد ایک اینگلو انڈین رمڈی درشن کے کلاس میں سمجھلت ہوئی وہ کوی کلپت سبھی اپماو کی آگار تھی سیب کا سا کھلا ہوا رنگ سکومل شریر سہا سہ چھوی اور اس پر منوہر ویش بھوشا چھاتروں کو ونوت کا مسالہ ہاتھ لگا لوگ اتحاس اور بھاشا چھوڑ چھوڑ کر درشن کی ککشہ میں پروشت ہونے لگے سبھی کی آنکھیں اسی چندرموکھی کی اور چکور کی نائی لگی رہتی تھی سب اس کی کرپا کٹاکش کے ابلہاشی تھے سبھی اس کی مدھروانی سننے کے لیے لالائیت تھے کنتو پرکرتی کا جیسا نیم ہے آچارشی لہردیوں پر پریم کا جادو جب چل جاتا ہے تب وارہ نیارہ کر کے ہی چھوڑتا ہے اور لوگ تو آنکھیں ہی سیکھنے میں مگن رہا کرتے کنتو پنڈت چکردھر پریم ویدنا سے وکل اور ست انراک سے انمت ہو اٹھے رمڑی کے مخکی اور طاقتیں بھی جھہپتے تھے کہ کہیں کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے تو اس تلق اور شکھا پر بھپتیاں اڑنے لگے لوگ افسر پاتے تو اتینت ونمر، سچیشت، آتھر اور انورکت نیتروں سے دیکھ لیتے کنتو آنکھیں چرائے اور سر جھکائے ہوئے کہ کہیں اپنا پردہ نہ کھل جائے دیواروں سے کانوں کو خبر نہ ہو جائے مگر دائی سے پیٹ کہاں چھپ سکتا ہے تارنے والے تار گئے یاروں نے پنڈت جی کی محبت کی نگاہ پہچان ہی لی مہماگی مراد پائی باچیں کھل گئی دو مہاشے انہیں ان سے گھنشت تھا سنگٹھت کرنے لگے جب سمجھ گئے کہ ان پر ہمارا وشواس جم گیا شکار پر وار کرنے کا افسر آ گیا تو ایک روز دونوں نے بیٹھ کر لیڈیوں کی شیلی میں پنڈت جی کے نام ایک پتر لکھا مائیڈیر چکردھر بہت دنوں سے وچار کر رہی ہوں کہ آپ کو پتر لکھوں مگر اس بھائے سے کہ بینا پرچے سے ایسا سہس کرنا انوچت ہوگا اب تک زبد کرتی رہی پر اب نہیں رہا جاتا آپ نے مجھ پر نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے کہ ایک شن کے لیے بھی آپ کی صورت آنکھوں سے نہیں اترتی آپ کی سوم مورتی پرتی بھاشالی مستق اور سادھارن پہناوا صدیو آنکھوں کے سامنے پھرا کرتا ہے مجھے سو بھاوتہ آڈمبر سے گھرنا ہے پر یہاں سبھی کو کرترمتہ کے رنگ میں ڈوبا پاتی ہوں جسے دیکھیں میرے پریم میں انورکت ہے پر میں ان پریمیوں کے منوبھاووں سے پریچت ہوں وہ سب کے سب لمپٹ اور شہدے ہیں کہ والا آپ ایک ایسے سجن ہیں جن کے ہردے میں مجھے صد بھاو اور صد نراک کی جھلک دیکھ پڑتی ہے بار بار اتکنٹھا ہوتی ہے کہ آپ سے کچھ باتیں کرتی مگر آپ مجھ سے اتنی دور بیٹھتے ہیں کہ وارتہ لاب کا سو افسر نہیں پرابت ہوتا ایشور کے لیے کل سے آپ میرے سمیب ہی بیٹھا کیجئے اور کچھ نہ سہی تو آپ کے سامنے پہی سے میری آتما تربت ہوتی رہے گی اس پتر کو پڑھ کر پھار ڈالیے گا اور اس کا اتر لکھ کر پست کالے کی تیسری علماری کے نیچے رکھ دیجئے گا آپ کی لوسی یہ پتر ڈاک میں ڈال دیا گیا اور لوگ اتسک نیتروں سے دیکھنے لگے کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے انہیں بہت لمبا انتظار نہ کرنا پڑا دوسری دن کالیج میں آ کر پنڈیجی کو لوسی کے سن نکٹ بیٹھنے کی فکر ہوئی وہ دونوں مہاشاہ جنہوں نے ان سے آتمیتہ بڑھا رکھی تھی لوسی کے نکٹ بیٹھا کرتے تھے ایک کا نام تھا نائیم اور دوسرے کا گردھر سہائے چکردھر نے آ کر گردھر سے کہا یار تم میری جگہ جا بیٹھو مجھے یہاں بیٹھنے دو نائیم کیوں آپ کو حسد ہوتا ہے کیا چکردھر حسد وسط کی بات نہیں وہاں پروفیسر صاحب کا لیکچر سنائی نہیں دیتا میں کانوں کا ذرا بھاری ہوں گردھر پہلے تو آپ کو یہ بیماری نہ تھی یہ روک کب سے اتپن ہو گیا نائیم اور پھر پروفیسر صاحب تو یہاں سے اور بھی دور ہو جائیں گی جی چکردھر دور ہو جائیں گی تو کیا یہاں اچھا رہے گا مجھے کبھی کبھی جھپکیاں آ جاتی ہیں سامنے در لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کی نگاہ نہ پڑ جائے گردھر آپ کو تو جھپکیاں ہی آتی ہیں نا یہاں تو وہی گھنٹا سونے کا ہے پوری ایک نیند لیتا ہوں پھر نائیم تم بھی عجیب آدمی ہو جب دوست ہو کر ایک بات کہتے ہو تو اس کو ماننے میں تمہیں کیا اعتراض چکر سے دوسری جگہ جا بیٹھو گردھر اچھی بات ہے چھوڑے دیتا ہوں کین تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کوئی سادھران تیاغ نہیں ہے میں اپنی اوپر بہت زبط کر رہا ہوں کوئی دوسرا لاکھ روپے بھی دیتا تو جگہ نہ چھوڑتا نائیم ارے بھائی یہ جنت ہے جنت لیکن دوست کی خاطر بھی تو ہے کوئی چیز چکر دھر نے کرتگیا پون درشتی سے دیکھا وہاں جا کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد لوسی بھی اپنی جگہ پر بیٹھی اب پنڈچی بار بار اس کی اور ساپیکش بھاو سے تاکتے رہے کہ وہ کچھ بات چیت کرے اور وہ پروفیسر کا بھاشن سننے میں تنمائے ہو رہی ہے آپ نے سمجھا شاید لجہ وش نہیں بولتی لجہ شیلتہ رمڈیوں کا سب سے سندر بھوشن بھی تو ہے اس کے ڈیسک کی اور موہ پھیر پھیر کر تاکنے لگے اسے ان کے پان چبانے سے شاید گھرنا ہوتی تھی بار بار موہ دوسری اور پھیر لے تھی کنٹو پنڈچی اتنے سوکش میں درشی اتنے کشاگر بندھی نہ تھے اتنے پرسند تھے مانو ساتھویں آسمان پر ہے سب کو پیکشا کی درشتی سے دیکھتے تھے مانو پرتیکش روپ سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہ سو بھاگ کہاں نصیب مجھ سا پرتاپی اور کون ہوگا دن تو گزرا سندھیا سمائے پنڈچی نعیم کے کمرے میں آئے اور بولے یار ایک لیٹر رائٹر یعنی پتر ویوہار شکچک کی آواز شکتہ ہے کس کا لیٹر رائٹر سب سے اچھا ہے نعیم نے گردھر کی اور کنکھیوں سے دیکھ کر پوچھا لیٹر رائٹر لے کر کیا کہی جئے گا گردھر پجول ہے نعیم خود کسی لیٹر رائٹر سے کم ہے چکردھر نے سکچاتے ہوئے کہا اچھا کوئی پریم پتر لکھنا ہو تو کیسے آرام پہ کیا جائے نعیم ڈارلنگ لکھتے ہیں اور جو بہت ہی گھنشت سمبند ہو تو ڈیر ڈارلنگ لکھ سکتے ہیں چکردھر اور سماپت کیسے کرنا چاہیے نعیم پورا حال بتائیے تو خاتھی نہ لکھ دے چکردھر نہیں آپ اتنا بتا دیجئے میں لکھ لوں گا نعیم اگر بہت پیارا معشوق ہو تو لکھئے اور اگر سادھارن پریم ہو تو لکھ سکتے ہیں کچھ شب کامنا کے بھاؤ بھی تو رہنے چاہیے نا نعیم بے شک بلا آداب کے کوئی خط ہوتا ہے اور وہ بھی محبت کا معشوق کے لیے آداب لکھنے میں فقیروں کی طرح دعائے دینی چاہیے آپ لکھ سکتے ہیں God give you everlasting grace and beauty یا may you remain happy in love and lovely چکردھر کاغذ پر لکھ دو گردھر نے ایک پتر کے ٹکڑے پر کئی واقع لکھ دیئے جب بھوجن کر کے لوٹے تو چکردھر نے اپنی کیوار بند کر لیے اور خوب بنا بنا کر پتر لکھا اکشر بگڑ بگڑ جاتے تھے اس لئے کئی بار لکھنا پڑا کہیں پچھلے پہر جا کر پتر سماپت ہوا تب آپ نے اسے اتر میں بسایا دوسری دن پست کالے میں نردشت استان پر رکھ دیا یار لوگ تو تاک میں تھے ہی پتر اڑالائے اور خوب مزے لے لے کر پڑھا تین دن کے بعد چکردھر کو پھر ایک پتر ملا لکھا تھا مائی ڈیئر چکردھر تمہاری پریم پاتی ملی بار بار پڑھا آنکھوں سے لگایا چمبن لیا کتنی منوہر مہک تھی ایشور سے یہی پرارتھنا ہے کہ ہمارا پریم بھی ایسا ہی سر بھی سنچت رہے آپ کو شکایت ہے کہ میں آپ سے باتیں کیوں نہیں کرتی پریے پریم باتوں سے نہیں ہردائے سے ہوتا ہے جب میں تمہاری اور سے مو پھیر لیتی ہوں تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے یہ میں ہی جانتی ہوں ایک دبی ہوئی جوالہ ہے جو اندر ہی اندر مجھے بھسم کر رہی ہے آپ کو معلوم نہیں کتنی آنکھیں ہماری اور ایک ٹک تاکتی رہتی ہیں ذرا بھی سندے ہوا اور چرویوک کی وپتی ہمارے سر پڑی اس لئے ہمیں بہت ہی ساؤدھان رہنا چاہیے تم سے ایک ہی آچنا کرتی ہوں شما کرنا میں تمہیں انگریزی پوشاک میں دیکھنے کو بہت اتکنٹھت ہو رہی ہوں یا تو تم چاہے جو وستر دھارن کرو میری آنکھوں کی تارے ہو وشیش کر تمہارا سادہ کرتا مجھے بہت ہی سندر معلوم ہوتا ہے پھر بھی بالی آوستہ سے جن وستروں کو دیکھتے چلی آئی ہوں ان پر وشیش انراغ ہونا سوابھاوک ہے مجھے آشا ہے تم نے راش نہ کرو گے میں نے تمہارے لیے ایک واسکٹ بنائی ہے اسے میرے پریم کا تجھ اپہار سمجھ کر سوئیکار کرو تمہاری لوسی پتر کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا واسکٹ اسی میں بند تھا یاروں نے آپس میں چندہ کر کے بڑی ادارتہ سے اس کا مولدھن اکتر کیا تھا اس پر سینٹ پر سینٹ سے بھی ادھیک لاب ہونے کی سنبھاؤنا تھی پنڈت چکر دھر اکت اپہار اور پتر پا کر اتنی پرسند ہوئے جس کا ٹھکانہ نہیں اسے لے کر سارے چھاترہ واس میں چکر لگایا ہے مطر ورند دیکھتے تھے اس کی کارٹ چھات کی سراہنا کرتے تھے تعریفوں کے پل باندھتے تھے اس کے مول کا اتشیوکتی پونڈ انمان کرتے تھے کوئی کہتا تھا یہ سیدھے پیرس سے سل کر آیا ہے اس ملک میں ایسے کاریگر کہاں کون اگر کوئی اس ٹکر کا واسکٹ سلوا دے تو سو روپے کی بازی بددہ ہوں پر واسطہ میں اس کے کپڑے کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ کوئی سورچی رکھنے والا منوش اسے پہننا پسند نہ کرتا چکردھر کو لوگوں نے پور وہ مکھ کر کے کھڑا کیا اور پھر شب مہورت میں وہ واسکٹ انہیں پہنایا آپ پھول ہی نہ سماتے تھے کوئی ادھر سے جا کر کہتا بھائی تم تو بالکل پہچانی نہیں جاتے چولہ ہی بدل دیا اپنے وقت کی یوسف ہو یار کیوں نہ ہو تب ہی تو یہ تھاٹ ہے مکھڑا ایسا دمکنے لگا مانو تپایا ہوا کندن ہے اجی ایک واسکٹ پر یہ جیون ہے کہیں پورا انگریزی سوٹ پہن لو تو نجانے کیا غزب ہو جائے ساری مس لوٹ پورٹ ہو جائیں کلہ چھڑانا مشکل ہو جائے آخر سلائے ہوئی کہ ان کے لئے ایک انگریزی سوٹ بنوانا چاہیے اس کلہ کے وششک ان کے ساتھ گھٹ باندھ کر سوٹ بنوانے چلے پندن جی گھر کے سمپن تھے ایک انگریزی دکان سے بہمول سوٹ لیا گیا رات کو اسی اتصو میں گانا بجانا بھی ہوا دوسرے دن دس بجے لوگوں نے پندن جی کو سوٹ پہنایا آپ اپنی اداسی انتہ دکھانے کے لئے بولے مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا آپ لوگوں کو نجانے کیوں یہ کپڑے اچھے لگتے ہیں نعیم ذرا آئینے میں سورت دیکھئے تو معلوم ہو خاصے شہزادیں معلوم پڑھتے ہو تمہارے حسن پر مجھے تو رسک ہے خدا نے تو آپ کو ایسی سورت دی اور آپ اسے موٹے کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھے چکردھر کو نیک ٹائی باندھنے کا گیان نہ تھا بولے بھائی اسے تو ٹھیک کر دو گردھر سہائے نے نیک ٹائی اتنی کسکر باندھی کہ پنڈی جی کو سانس لینا مشکل ہو گیا بولے یار بہت تنگ ہے گردھر اس کا فیشن ہی یہ ہے ہم کیا کریں ڈھیلی ٹائی ایب میں داخل ہے نعیم انہوں نے تو پھر بھی بہت ڈھیلی رکھی ہے میں تو اور بھی کسکر باندھتا ہوں چکردھر اجی یہاں تو دم گھٹ رہا ہے نعیم اور ٹائی کا منشاہ ہی کیا ہے اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کہ آدمی بہت زور زور سے سانس نہ لے سکے چکردھر کے پران سنکٹ میں تھے آنکھیں سجل ہو رہی تھی چہرہ سرک ہو گیا تھا مگر ٹائی کو ڈھیلا کرنے کی حمت نہ پڑتی تھی اس سجدھج سے آپ کولے چلے تو مطروں کا یہ گول سمان کا بھاؤ دکھاتا آپ کے پیچھے پیچھے چلا مانو براتیوں کا سموہ ہے ایک دوسرے کی طرف طاقتہ اور روم آل مہوں میں دے کر ہستا تھا مگر پنڈی جی کو کیا خبر وہ تو اپنی دھن میں مست تھے اکڑ اکڑ کر چلتے ہوئے آ کر کلاس میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد لوسی بھی آئی پنڈیت کا یہ ویش دیکھا تو چکت ہو گئی اس کے عدروں پر مسکان کی ایک اپور وریکہ انکت ہو گئی پنڈی جی نے سمجھا یہ اس کے اولاس کا چنن ہے بار بار مسکرا کر اس کی اور تاکنے اور رہ سپون بھاو سے دیکھنے لگے کین تو وہ لیش ماتر بھی دھیان نہ دیتی تھی پنڈی جی کی جیون چر ریا دھرموت ساہ اور جاتی اپریم میں بڑے ویک سے پریورتن ہونے لگے سب سے پہلے شکھا پر چھرا پھرا انگریزی فیشن کے بال کٹوائے گئے لوگوں نے کہا یہ کیا مہاش ہے آپ تو فرماتے تھے کہ شکھا پر ودیت پروہ شریر میں پرویش کرتا ہے اب وہ کس مارک سے جائے گا پنڈی جی نے دارشنک بھاو سے مسکرا کر کہا میں تم لوگوں کو اللو بناتا تھا میں کیا اتنا بھی نہیں جانتا کہ یہ سب پاکند ہے مجھے انتہ کرن سے اس پر وشواس ہی کب تھا آپ لوگوں کو چکمہ دینا چاہتا تھا نعیم واللہ آپ ایک ہی جہاں سے باز نکلے ہم لوگ آپ کو بچیا کی تاؤ ہی سمجھتے تھے مگر آپ تو آٹھوں گانٹ کمیت نکلے چکردھر دیکھتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں شکہ کے ساتھ ساتھ سندھیا اور ہون کی بھی اتشری ہو گئی ہون کنٹ کمرے میں چار پائی کی نیچے پھیک دیا گیا کچھ دنوں بعد سگریٹ کے جلے ہوئی ٹکڑے رکھنے کا کام دینے لگا جس آسن پر بیٹھ کر ہون کیا کرتے تھے وہ پائیدان بنا اب پرتی دن سابون رگڑتے پالوں میں کنگی کرتے اور سگار پیتے یار انہیں چنگ پر چڑھائے رہتے تھے یہ پرستہ ہوا کہ اس چنڈول سے واسکٹ کے روپے وصول کرنے چاہیے میں سود کے پھر کیا تھا لوسی کا ایک پتر آ گیا آپ کے روپانتر سے مجھے جتنا آنند ہوا اسے شبدوں میں نہیں پرکٹ کر سکتی آپ سے مجھے ایسی ہی آشا تھی اب آپ اس یوگ ہو گئے ہیں کہ کوئی یوروپین لیڈی آپ کے سہواس میں اپنا اپمان نہیں سمجھ سکتی اب آپ سے پرارتنا کے ولیہ ہی ہے کہ مجھے اپنے انند اور اویرال پریم کا کوئی چنہ پردان کیجئے جسے میں صدیوں اپنے پاس رکھوں میں کوئی بہمول وستو نہیں کیول پریم و پہار چاہتی ہوں چکردھر نے مطروں سے پوچھا اپنی پتنی کے لیے کچھ سوگات بھیجنا چاہتا ہوں کیا بھیجنا اچت ہوگا نہیں جناب یہ تو اس کی تعلیم اور مزاج پر منحصر ہے اگر وہ نئے فیشن کی لیڈی ہے کوئی بیش قیمت سبق وجہدار چیز یا ایسی ہی کوئی چیزیں بھیجئے مثلا رومال رسٹ ووچ لوینڈر کی شیشی فسی کنگھی آئینہ لوکٹ بروس وغیرہ ہے اور خدا نہ خواستہ اگر گوارن ہے تو کسی دوسری آدمی سے پوچھئے مجھے گواریوں کے مزاج کا علم نہیں چکردھر جناب انگریزی پڑھی ہوئی ہے بڑے اونچے کھاندان کی ہے نہیں تو پھر میری صلحہ پر عمل کیجئے سندیہ سمیں مطرگن چکردھر کے ساتھ بازار گئے اور دھیر کی دھیر چیزیں بٹور لائے سب کی سب اونچے درزے کی کوئی پچھتر روپے خرچ ہوئے مگر پنڈی جی نے افتک نہ کی ہستے ہوئے روپے نکالے لوٹتے وقت نعیم نے کہا افسوس ہمیں ایسی خوش مزاج بیوی نہ ملی گردھر زہر کھالو زہر نعیم بھائی دوستی کے معنی تو یہی ہے کہ ایک بار ہمیں بھی ان کی زیارت ہو کہ پنڈی جی آپ اس میں کوئی حرج سمجھتے ہیں گردھر خیر خدا انہیں جلد دنیا سے نزاد دے رات و رات پیکٹ بنا اور پراتہ کار پنڈی جی اسے لے جا کر لائبریری میں رکھائے لائبریری صویرے ہی کھل جاتی تھی کوئی ارچن نہ ہوئی انہوں نے ادھر مو پھیرا ادھر یاروں نے مال اڑایا اور چمپت ہوئے نعیم کے کمرے میں چندے کے حساب سے حصہ بانٹ ہوا کسی نے گھڑی پائی کسی نے رومال کسی نے کچھ ایک روپے کے بدلے پانچ پانچ روپے ہاتھ لگے پریمی جن کا دھیر اپار ہوتا ہے نراشہ پر نراشہ ہوتی ہے پر دھیر ہاتھ سے نہیں چھوٹتا پنڈی جی بیچارے وپل دھنویائے کرنے کے پششات بھی پریمی کا سے سمبھاشن کا سو بھاگ نہ پرابت کر سکے پریمی کا بھی وچتر تھی جو پتروں میں مصری کی ڈلی گھول دیتی مگر پرتیکش درشتی پاتھ بھی نہ کرتی تھی بیچارے بہت چاہتے تھے کہ سوہم ہی اگریسر ہوں پر ہمت نہ پڑتی تھی وکٹ سمسیا تھی کنٹو اس سے بھی وہ نراش نہ تھے ہون سندھیا تو چھوڑ ہی بیٹھے تھے نئے فیشن کے بال کٹ ہی چکے تھے اب بہودھا انگریزی ہی بولتے یا دپی وہ اشدھ اور بھرشت ہوتی تھی رات کو انگریزی محوروں کی کتاب لے کر پاتھ کی بہاتی رٹھتے نیچے کے درزوں میں بیچارے نے اتنے شرم سے کبھی پاتھ نہ یاد کیا تھا انہی رٹے ہوئے محوروں کو موقع بے موقع کام میں لاتے دو چار لوسی کے سامنے بھی انگریزی بھگھارنے لگے اس سے ان کی یوگتہ کا پردہ اور بھی کھل گیا کنٹو دوشنوں کو اب بھی ان پر دیانہ آئی ایک دن چکردھر کے پاس لوسی کا پتر پہنچا جس میں بہت انو نئے ونے کے بعد یہ چپرکٹ کی گئی تھی کہ میں بھی آپ کو انگریزی کھیل کھیلتے دیکھنا چاہتی ہوں میں نے آپ کو کبھی فٹبال یا ہاکی کھیلتے نہیں دیکھا انگریزی جنٹلمن کے لیے ہاکی کرکیٹ آدھی میں صدہ ہست ہونا پرماوشک ہے مجھے آشا ہے آپ میری یہ تچھے آچنس ویکار کریں گے انگریزی ویش بھوشا میں بولچال میں آچار ویوہار میں کالیج میں اب آپ کا کوئی پرتیوگی نہیں رہا میں چاہتی ہوں کہ کھیل کے میدان میں بھی آپ کی سر وشریشتہ سدھ ہو جائے کداچت کبھی آپ کو میرے ساتھ لیڈیوں کے سمکھ کھیلنا پڑے تو اس سمیں آپ کی اور آپ سے زیادہ میری ہیٹ ہی ہوگی اس لیے ٹینس اوشک کھیلیے دس بجے پنڈی جی کو وہ پتر ملا دوپہر کو جوہی وشام کی گھنٹی بجی آپ نے نئیم سے جا کر کہا یار ذرا فٹبال نکال دو نئیم فٹبال کے کپتان بھی تھے مسکرا کر بولے خیر تو ہے اس دوپہر میں فٹبال لے کر کیا کیجئے گا آپ تو کبھی میدان کی طرف جھاگتے بھی نہیں آج اس جلتی بلتی دھوپ میں فٹبال کھیلنے کی دھن کیوں سوار ہے چکردھر آپ کو اس سے کیا مطلب آپ گیند نکال دیجئے میں گیند میں بھی آپ لوگوں کو نیچہ دکھاؤں گا نئیم جناب کہیں چوٹ چپیٹ آ جائے گی مفت میں پریشان ہوئیے گا ہماری ہی سر مرہم پٹی کا بوجھ پڑے گا خدا کیلئے اس وقت رہنے دیجئے چکردھر آخر چوٹ تو مجھے لگے گی آپ کا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے آپ کو ذرا سا گیند نکال دینے میں اتنی آپتی کیوں ہیں نئیم نے گیند نکال دیا اور پنڈی جی اسی جلتی ہوئی دوپہری میں ابھیاز کرنے لگے بار بار گرتے تھے بار بار تالیاں پڑتی تھی مگر وہ اپنی دھن میں ایسے مست تھے کہ اس کی کچھ پرواہی نہ کرتے تھے اسی بیچ میں آپ نے لوسی کو آتے دیکھ لیا اور بھی پھول گئے بار بار پیر چلاتے تھے مگر نشانہ کھالی جاتا تھا پیر پڑتے بھی تھے تو گیند پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا اور لوگ آ کر گیند کو ایک ٹھوکر میں آسمان تک پہنچا دیتے تو آپ کہتے ہیں میں زور سے ماروں تو اس سے بھی اوپر جائے لیکن فائدہ کیا لوسی دو تین منٹ تک کھڑی ان کی باخلاہت پر ہستی رہی آخر نعیم سے بولی ویل نعیم اس پنڈت کو کیا ہو گیا ہے روز ایک نہ ایک سوانگ بھرا کرتا ہے اس کے دماغ میں خلل تو نہیں پڑ گیا نعیم معلوم تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے شام کو سب لوگ چھترہ واس میں آئے تو مطروں نے جا کر پنڈی جی کو بدھائی دی یار ہو بڑے خوش نصیر ہم لوگ فٹوال کو کالیج کی چوٹی تک پہنچاتی رہے مگر کسی نے تعریف نہ کی تمہارے کھیل کی سب نے تعریف کی خاص کر لوسی نے وہ تو کہتی تھی جس ڈھنگ سے یہ کھیلتے ہیں اس ڈھنگ سے میں نے بہت کم ہندوستانیوں کو کھیلتے دیکھا ہے معلوم ہوتا ہے اکسفورڈ کا ابھیست کھلاڑی ہے چکردھر اور بھی کچھ بولی کیا کہا سچ بتاؤ نعیم اجی اب صاف صاف نہ کہلوائیے معلوم ہوتا ہے آپ نے آر سے شکار کھیلا ہے بڑے استاد ہوئے یار ہم لوگ مہتاکتے رہے اور تم میدان مار لے گئے جب ہی آپ روز یہ کلیور بدلہ کرتے تھے اب بھید کھلا واقعی خوش نصیب ہو چکردھر میں اسی قائدے سے کے ان میں ٹھوکر مارتا تھا جیسے کتاب میں لکھا ہے نعیم تب ہی تو بازی مار لے گئے بھائی اور نہیں کیا ہم آپ سے کسی بات میں کم ہیں ہاں تمہاری جیسی صورت کہاں سے لاویں چکردھر بہت بناو نہیں میں ایسا کہاں کا بڑا روپوان ہوں نعیم اجی یہ تو نتیجے ہی سے جاہر ہوتا ہے یہاں سابن اور تیل لگاتے لگاتے بھورا ہوا جاتا ہے اور کچھ اثر نہیں ہوتا مگر آپ کا رنگ بنا ہر فٹکری کے ہی چوکھا ہے چکردھر کچھ میرے کپڑے وغیرے کی نسبت تو نہیں کہتی تھی نعیم نہیں اور تو کچھ نہیں کہا ہاں اتنا دیکھا کہ جب تک کھڑی رہی آپ کی ہی طرف اس کی ٹک ٹکی لگی ہوئی تھی پنڈج جی اکڑے جاتے تھے ہردائے پھولا جاتا تھا جنہوں نے ان کی وہ انپم چھوی دیکھی پہ بہت دنوں تک یاد رکھیں گے مگر اس عطل آنند کا مول انہیں بہت دینا پڑا کیونکہ اب کالیج کا سیشن سماپت ہونے والا تھا اور مطروں کی پنڈج جی کے ماں تھے ایک بار دعوت کھانے کی بڑی عبیلاشہ تھی پرستہ ہونے کی دیر تھی تیسرے دن ان کے نام لوسی کا پتر پہنچا ویوک کے دردن آ رہے ہیں نہ جانے آپ کہاں ہوں گے اور میں کہاں ہوں گی میں چاہتی ہوں اس عطل پریم کی یادگار میں ایک دعوت ہو اگر اس کا ویعہ آپ کے لئے اسائے ہو تو میں سمپون بھار لینے کو تیار ہوں اس دعوت میں میں اور میری سکھیاں سہیلیاں نمنطرت ہوں گی کالیج کے چھاتر اور ادھیاپک گھن سمبلت ہوں گے بھوجن کے اوپرانت ہم اپنے ویوک تہردائے کے بھاؤں کو پرکٹ کریں گے کاش آپ کا دھرم آپ کی جیون پرڑالی اور میرے ماتا پتا کی نردائتہ بادھک نہ ہوتی تو ہمیں سنسار کی کوئی شکتی جدہ نہیں کر سکتی چکردھر یہ پتر پاتے ہی بوکھلا اٹھے مطروں سے کہا بھائی چلتے چلتے ایک بار سہبوج تو ہو جائے پھر نہ جانے کون کہاں ہوگا مسلوسی کو بھی بلایا جائے ید دبی پنڈج جی کے پاس اس سمیں روپے نہ تھے گھر والے ان کی فجول گھرچی کی کئی بار شکایت کر چکے تھے مگر پنڈج جی کا آتما بھی مان یہ کب مانتا کہ پریتی بھوج کا بھار لوسی پر رکھا جائے وہ تو اپنے پران تک اس پر وار چکے تھے نہ جانے کیا کیا بہانی بنا کر سسرال سے روپے منگوائے اور بڑے سماروں سے دعوت کی تیاریاں ہونے لگی کارڈ چھپوائے گئے بھوجن پروسنے والے کے لیے نئی وردیاں بنوائیں گئیں انگریزی اور ہندوستانی دونوں ہی پرکار کے وینجنوں کی ویوستہ کی گئی انگریزی کھانے کے لیے رائل ہوتل سے بات چیت کی گئی اس میں بہت سویدہ تھی ید دپی چیزیں بہت مہنگی تھی لیکن جھنجھٹ سے نجات ہو گئی انہ تھا سارا بھار نئیم اور اس کے دوست گردھر پر پڑھتا ہندوستانی بھوجن کی ویوستہ پک گردھر ہوئے پورے دو سپتہ تک تیاریاں ہوئی تھی نئیم اور گردھر تو کالیج میں کیول منورنجن کے لیے تھے پڑھنا پڑھانا تو ان کو تھا نہیں آمود پرمود میں ہی سمیہ ویتیت کیا کرتے تھے کوی سمیلن کی بھی ٹھہری کوی جنوں کی نام بلاوے بھیجے گئے سارا انشیہ کی بڑے پیمانے پر پریت بھوج کا پربند کیا گیا اور بھوج ہوا بھی ویرات ودیالہ کی نوکروں نے پوریاں بیلی ودیالہ کی تیہاس میں یہ بھوج چرس مرنی رہے گا مطروں نے خوب بڑھ بڑھ کر ہاتھ مارے دو تین مسین بھی کھیچ بلائیں مرزا نئیم لوسی کو گھیر گھار کر لے ہی آئے اس نے بھوجن کو اور بھی رسمیں بنا دیا کنٹو شوک مہا شوک اس بھوج کا پرنام ابھاگے چکردھر کیلئے کلیان کاری نہ ہوا چلتے چلتے لجت اور اپمانت ہونا پڑا تھا مطروں کی تو دل لگی تھی اور اس پیچاری کی جان پر بن رہی تھی سوچے اب تو ودا ہوتی ہی ہیں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو اب کس دن کیلئے صبر کریں من کے پرومو دوار کو نکال کیوں نہ لیں کلیجہ چیر کر دکھا کیوں نہ دیں اور لوگ تو دعوت کھانے میں جھٹے ہوئے تھے اور وہ مدن بان پیڑے تیوک بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ ابلا شک کیوں کر پوری ہو اب یہ آدم دمن کیوں لجہ کیوں ورکتی کیوں گپت رودن کیوں مون مخاپ اکشا کیوں انترویدنا کیوں بیٹھے بیٹھے پریم کو کریاشیل بنانے کے لیے من میں بل کا سنچار کرتے رہے کبھی دیوتاؤں کا اسمرن کرتے کبھی عیشور کو اپنی بھکتی کی یاد دلاتے اوسر کی تاک میں اس بھاتی بیٹھے تھے جیسے بگلا میں ڈھکی تاک میں بیٹھتا ہے بوجھ سماپت ہو گیا پان الائچی بٹ چکی ویوگ وارتہ ہو چکی مس لوسی اپنی شروان مدھر بانی سے ہردیوں میں ہاہاکار مچا چکی اور بھج شالہ سے نکل کر بائسکل پر بیٹھی ادھر قوی سنبیلن میں اس طرح مصرہ پڑھا گیا کوئی دیوانہ بنائے کوئی دیوانہ بنے ادھر چکردھر چپکے سے لوسی کے پیچھے ہو لیے اور سائیکل کو بھینک کر ویک سے دوڑاتے ہوئے اسے آدھے راستے میں جا پکڑا وہ انہیں اس ویگرتہ سے دوڑے آتے دیکھ کر سہم اٹھی کہ کوئی درگھٹنا تو نہیں ہو گئی بولی ویل پنڈ جی کیا بات ہے آپ اتنے بدحواز کیوں ہیں کشل تو ہے چکردھر کا گلہ بھر آیا کمپت سور سے بولے اب آپ سے سدیو کے لیے بچھڑ ہی جاؤں یہ کٹھن ویرہ پیڑا کیسے سہی جائے گی مجھے تو شنکہ ہے کہیں پاگل نہ ہو جاؤں لوسی نے وسمت ہو کر کہا آپ کی منشا کیا ہے آپ بیمار ہیں کیا چکردھر اہ ڈیئر ڈارلین تم پوچھتی ہو بیمار ہوں میں مر رہا ہوں پران نکل چکے ہی کیول پریمہ بھیلاشہ کا اولم بن ہے یہ کہہ کر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا وہ ان کا انماد دیکھ کر بھائی بھیت ہو گئی کرودھ میں آ کر بولی آپ مجھے یہاں رک کر میرا اپمان کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پچھتا نہ پڑے گا چکردھر لوسی دیکھو چلتے چلتے اتنی نشٹورتہ نہ کرو میں نے یہ ورہے کے دن کس طرح کاٹے ہیں سو میرا دل ہی جانتا ہے میں ہی ایسا بے حیاء ہوں کہ اب تک جیتا ہوں دوسرا ہوتا تو اب تک چل بسا ہوتا بس کیول تمہاری صدھامائی پترکائیں ہی میرے جیون کا ایک ماترہ آدھار تھیں لوسی میری پترکائیں کیسے میں نے آپ کو کب پترے لکھے آپ کوئی نشا تو نہیں کھائے ہیں چکردھر ڈیر ڈارلنگ اتنی جلد نہ بھول جاؤ اتنی نردائتہ نہ دکھاؤ تمہارے وہ پریم پتر جو تم نے مجھے لکھے ہیں میرے جیون کی سب سے بڑی سمپتی رہیں گے تمہارے انرود سے میں نے یہ ویش دھارن کیا اپنا سندھے آہون چھوڑا یہ آچار ویوہار گھرن کیا دیکھو تو ذرا میرے ہردائے پر ہاتھ رکھ کر کیسی دھڑکن ہو رہی ہے معلوم ہوتا ہے باہر نکل پڑے گا تمہارا یہ کٹل ہاس سے میرے پران لے کر ہی چھوڑے گا میری ابھیلہ شاہوں لوسی تم بھنگ تو نہیں کھا گئے ہو یا کسی نے تمہیں چکمہ تو نہیں دیا ہے میں تم کو پریم پتر لکھتی ہم ذرا اپنی صورت تو دیکھو خاصے بنے لے سور معلوم ہوتے ہو کینٹو پنڈی جی ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مجھ سے ونوت کر رہی ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کی چیشٹہ کر کے بولے پریے بہت دنوں بعد ییسو افسر ملا ہے اب نہ بھاگنے پاؤ گی لوسی کو اب کروہ دھا گیا اس نے زور سے ایک چانٹہ ان کی لگایا اور سنگھنی کی بھانتی گرج کر بولی یو بلیڈی ہڑ جا راستے سے نہیں تو ابھی پولیس کو بلاتی ہوں راسکل پنڈی جی چانٹہ کھا کر چوندھی آ گئے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا مانسک آگھات پر اشاریر ایک وجرپات یہ دھوری وپت تھی وہ تو چانٹہ مار کر ہوا ہو گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر اس سمپون ورطانت کی منہی من آلوچنا کرنے لگے چانٹے نے باہر کی آنکھیں آسووں سے بھر دی تھی پر اندر کی آنکھیں کھول دی تھی کہیں کالیج کے لانڈو نے تو یہ شرارت نہیں کی اوش یہی بات ہے آہ پاجیوں نے بڑا چکمہ دیا تب ہی سب کے سب مجھے دیکھ دیکھ کر ہسا کرتے تھے میں بھی کچھ کم اکل ہوں نہیں تو ان کے ہاتھوں ٹیسو کے منتا بڑا جھانسہ دیا عمر بھر یاد رہے گا وہاں سے جھلائے ہوئے آئے اور نعیم سے بولے تم بڑے دگاباز ہو پرلے سرے کے دھورت پاجی اُلُو گدھے شیطان نعیم آخر کوئی بات بھی کہی ہے یا گالیاں ہی دیتے جائیے گا گردھر کیا بات ہوئی کہیں لوسی سے آپ نے کچھ کہا تو نہیں چکردھر اسی کے پاس سے آ رہا ہوں چاٹا کھا کر اور موہ میں کالک لگوا کر تم دونوں نے مل کر مجھے خوب اللو بنایا اس کی کسر نہ لو تو میرا نام نہیں میں نہیں جانتا تھا کہ تم لوگ مطر بن کر میری گردن پر چھرا چلا رہے ہو اچھا جو وہ گسی میں آ کر پسٹول چلا دیتی تو نعیم ارے یار ماشقوں کی گھاتیں نرالی ہوتی ہیں چکردھر تمہارا سر ماشق چاٹے لگایا کرتے ہیں وہ آنکھوں سے تیر چلاتے ہیں کٹار مارتے ہیں یا ہاتھوں سے مشٹی پرہار کرتے ہیں گردھر اس سے آپ نے کیا کہا چکردھر کیا کہا اپنی برہ ویتھا کی گاتھا سناتا رہا اس پر اس نے ایسا چاٹا رسید کیا کہ کان بھننا اٹھے ہاتھ ہے اس کے کی پتھر گردھر گزہ بھی ہو گیا آپ ہیں نرے چونچ بھلے آدمی اتنی موٹے بدھی ہے تمہاری ہم کیا جانتے تھے کہ آپ ایسے چھچو رہے ہیں نہیں تو مزاکھی کیوں کرتے اب آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی بھی آفت آئی کہیں اس نے پرنسپل سے شکایت کر دی تو نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے اور جو کہیں اپنے کسی انگریز آشنا سے کہا تو جان کے لالے پڑ جائیں گے بڑے بے وکوف ہو یار نرے چونچ ہو اتنا بھی نہیں سمجھے کہ یہ سب دل لگی تھی ایسے بڑے خوبصورت بھی تو نہیں ہو چکردھر دل لگی تمہاری لیے تھی میری تو موت ہو گئی چڑھیا جان لے گئی لڑکوں کا کھیل ہوا اب چپکے سے میرے پانچ سو روپے لوٹا دیجئے نہیں تو گردہ نہیں توڑ دوں گا نعیم روپےوں کے بدلے خدمت چاہے لے لو کہو تمہاری حضامت بنا دیں جوتے صاف کر دیں سر سہلا دیں بس کھانا دیتے جانا قسم لے لو جو زندگی بھر کہیں جاؤں یا ترقی کے لیے کہوں ماں باپ کی سر سے تو بوجھ ٹل جائے گا چکردھر مت جھلے پر نمک چھڑکو جی آپ کے آپ گئے مجھے لے ڈوبے تمہاری تو انگریزی اچھی ہے لوٹ پوٹ کر نکل جاؤ گے میں تو پاس بھی نہ ہوں گا بدنام ہوا وہ الگ پانچ سو کی چپت بھی پڑی یہ دل لگی ہے کہ گلہ کٹنا خیر سمجھوں گا اور چاہے میں نہ سمجھوں مجھے اب خود اس کا افسوس ہے گردھر خیر رونے دھونے کا ابھی بہت موقع ہے اب یہ بتلائیے کہ لوسی نے پرنسپل سے کہہ دیا تو کیا نتیجہ ہوگا تینوں آدمی نکال دیے جائیں گے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا پھر چکردھر میں تو پرنسپل سے تم لوگوں کی کلہ ہی کھول دوں گا نئی کیا ہے آپ دوست کے یہی معنی ہے چکردھر جی ہاں آپ جیسے دوستوں کی یہی سزا ہے ادھر تو رات بھر مشاہری کا بازار گرم رہا اور ادھر یہ تری مورتی بیٹھی پران رکشہ کے اپائے سوچ رہی تھی پرنسپل کے کانوں تک بات پہنچی اور آفت آئی انگریز والی بات ہے ناجانے کیا کر بیٹھے آخر بہت واد ویواد کی پششات یہ نشچہ ہوا کہ نئیم اور گردھر پراتہ کال مس لوسی کے بنگلے پر جائیں اور اسے شما یاچنا کریں اور اس اپمان کے لیے وہ جو پراششت کہے اسے سویکار کریں چکردھر میں ایک کونی نہ دوں گا نئیم نہ دینا بھائی ہماری جان تو ہے نا گردھر جان لے کر وہ چاٹے گی پہلے روپے کی فکر کر لو وہ بنا تاوان لیے نہ بانے گی نئیم بھائی چکردھر خدا کیلئے اس وقت دل نہ چھوٹا کرو نہیں تو ہم تینوں کی مٹی خراب ہوگی جو کچھ ہوا اسے معاف کرو اب پھر ایسی خطا نہ ہوگی چکردھر یہی نہ ہوگا نکال دیا جاؤں گا دکان کھول لوں گا تمہاری مٹی خراب ہوگی اس شرارت کا مزہ چکھو گے اوہ کیسا چکمہ دیا بہت خوشامہ دوچ چروری کے بعد دیوتا سیدھے ہوئے پراتحکال نئیم لوسی کے بنگلے پر پہنچے وہاں معلوم ہوا کہ وہ پرنسپل کے بنگلے پر گئی ہے اب کاٹو تو بدن میں لہو نہیں یا علی تم ہی مشکل کو آسان کرنے والے ہو اب جہان کی خیر نہیں پرنسپل نے سنا تو کچھا ہی کھا جائے گا نمک تک نہ مانگے گا اس کمبخت پنڈت کی بدولت آجاب میں جان پھسی اس بےہودے کو سوجی کیا چلا ناظرین سے عشق جتانے بن بلاسکیسی تو آپ کی صورت ہے اور خبت یہ کہ یہ محروب مجھ پر ریج گئی ہمیں بھی اپنی ساتھ ڈبوئے دیتا ہے کہیں لوسی سے راستے میں ملاقات ہو گئی تو شاید آرزو منت کرنے سے مان جائے لیکن جو وہاں پہنچ گئی تو پھر کوئی امید نہیں وہ پھر پیرگاڑی پر بیٹھے اور بے تہاشا پرنسپل کے بنگلے کی طرف بھاگے ایسے تیز جا رہے تھے مانو پیچھے موت آ رہی ہو ذرا سی ٹھوکر لگتی تو ہڈی پسلی چور چور ہو جاتی پر شوک کہیں لوسی کا پتہ نہیں آدھا راستہ نکل گیا اور لوسی کی گرد تک نہ نظر آئی نیراش نے گتی کو مند کر دیا پھر ہمت کر کے چلے بنگلے کے دوار پر بھی مل گئی تو جان بچ جائے گی سہسا لوسی دکھائی دی نیم نے پیروں کو اور بھی تیز چلانا شروع کیا وہ پرنسپل کے بنگلے کے دروازے پر پہنچ چکی تھی ایک سیکنڈ میں وارہ نیارہ ہوتا تھا ناؤ ڈوپتی تھی یا پار جاتی تھی ہردہ اچھال اچھال کر کنٹ تک آ رہا تھا زور سے پکارا مسٹر ارنر ہلو مسٹر ارنر ذرا ٹھہر جاؤ لوسی نے پیچھے پھر کر دیکھا نیم کو پہچان کر ٹھہر گئی اور بولی مجھ سے اس پنڈت کی سفارش کرنے تو نہیں آئے ہوں میں پرنسپل سے اس کے شکایت کرنے جا رہی ہوں نیم تو پہلے مجھے اور گردار دونوں کو گولی مار دو پھر جانا لوسی بے ہائیہ لوگوں پر گولی کا اثر نہیں ہوتا اس نے مجھے بہت انسلٹ کیا ہے نیم لوسی تمہارے کسوروار ہمیں دونوں ہیں وہ بچارہ پنڈت تو ہمارے ہاتھ کا کھلونا تھا ساری شرارت ہم لوگوں کی تھی قسم تمہارے سر کی ہم دونوں اسے دل بہلاو کا ایک سوانگ بنائے ہوئے تھے اس کی ہمیں ذرا بھی خبر نہ تھی کہ وہ تمہیں چھیڑنے لگے گا ہم تو سمجھتے تھے کہ اس میں اتنی حمد ہی نہیں ہے خدا کے لئے معاف کرو ورنہ ہم تینوں کا خون تمہاری گردن پر ہوگا لوسی خیر تم کہتے ہو تو پرنسپل سے نہ کہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ پنڈت میرے سامنے بیس مرتبہ کان پکڑ کر اٹھے بیٹھے اور مجھے کم سے کم دو سو روپے تاوان دے نیم لوسی اتنی بے رحمی نہ کرو یہ سمجھو اس غریب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کاش اگر تم اتنی حسین نہ ہوتی لوسی مسکرا کر بولی خوش آمد کرنا کوئی تم سے سیکھ لے نیم تو اب واپس چلو لوسی میری دونوں شرطیں منظور کرتے ہونا نیم تمہاری دوسری شرط تو ہم سب مل کر پوری کر دیں گے لیکن پہلی شرط سخت ہے بیچارہ زہر کھا کر مر جائے گا ہاں اس کے عوض میں میں پچاس دفعہ کان پکڑ کر اٹھ بیٹھ سکتا ہوں لوسی تم چھٹے ہوئے شہدے ہو تمہیں شرم کہاں میں اسی کو سزا دینا چاہتی ہوں بدماش میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا نیم ذرا بھی رحم نہ کروگی لوسی نہیں سو بار نہیں نیم لوسی کو ساتھ لائے پنڈت کے سامنے دونوں شرطیں رکھی گئی تو بیچارے بل بلا اٹھے لوسی کے پیروں پر گر پڑا اور سسک سسک کر رونے لگا نیم اور گردھر بھی اپنی ککرت پر لجت ہوئے انت میں لوسی کو دیا آئی بولی اچھا ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط منجور کر لو تو میں معاف کر دوں گی لوگوں کو پورا وشواس تھا کہ چکر دھر روپے والی ہی شرط سوئی کار کریں گے لوسی کے سامنے وہ کبھی کان پکڑ کر اٹھا بیٹھی نہ کریں گے اس لیے جب چکر دھر نے کہا میں روپے تو نہ دوں گا ہاں بیس کی جگہ چالیس بار اٹھا بیٹھی کر لوں گا تو سبھی لوگ چکت ہو گئے نیم نے کہا یار کیوں ہم لوگوں کو زلیل کرتے ہو روپے کیوں نہیں دیتے چکر دھر روپے بہت خرچ کر چکا اب اس چڑیل کے لیے کانی کونی تو خرچ کروں گا نہیں دو سو بہت ہوتے ہیں اس نے سمجھا ہوگا چل کر مزے سے دو سو روپے مار لاؤں گے اور گلچھر روڑاؤں گے یہ نہ ہوگا اب تک روپے خرچ کر کے اپنی ہسی کرائی ہے اب بینا خرچ کی یہ ہسی کراؤں گا میرے پیروں میں درد ہو بلا سے سب لوگ ہسے بلا سے پر اس کی مٹھی تو نہ گرم ہوگی یہ کہہ کر چکر دھر نے کرتہ اتار پھینکا دھوتی اوپر چڑھا لیو اور برامدے سے نیچے میدان میں اتر کر اٹھا بیٹھی کرنے لگے مخمندل کروڑ سے تم تماتا ہوا تھا پر وہ بیٹھ کے لگائے جاتے تھے معلوم ہوتا تھا کوئی پہلوان اپنا کرتب دکھا رہا ہے پندت نے اگر بدھی متک کا کبھی پرچہ دیا تو اسی افسر پر سب ہی لوگ کھڑے تھے پر کسی کے ہونٹھوں پر ہسی نہ تھی سب لوگ دل میں کٹے جاتے تھے یہاں تک کہ لوسی کو بھی سر اٹھانے کا سہاس نہ ہوتا تھا سر گڑائے بیٹھی تھی شاید اسے کھید ہو رہا تھا کہ میں نے نہا کیے دنڈی اوج نہ کی بیس بار اٹھتے بیٹھتے کتنی دیر لگتی ہے پندت نے خوب اچھ سور سے گن گن کر بیس کی سنکھیا پوری کی اور گرو سے سر اٹھائے اپنے کمرے میں چلے گئے لوسی نے انہیں اپمانت کرنا چاہا تھا الٹے اسے کا اپمان ہو گیا اس دور گھٹنا کے پشاہتے ایک سبتہ تک کالیج کھلا رہا کنتو پندت جی کو کسی نے ہستے نہیں دیکھا وہ ایک ویمن اور ورکت بھاؤ سے اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے لوسی کا نام زبان پر آتے جھلا پڑتے تھے اس سال کی پرکشہ میں پندت جی فیل ہو گئے پر اس کالیج میں پھر نہ آئے شاید علی گر چلے گئے ابھی آپ سن رہے تھے پریم چند کی لکھی کہانی ونود وچند سمیر گو سوامی کا تھا